With the name of Allah Almighty, Good Boy Mr. Chips Mr. Chips ایک ایوریج ٹیچر ہے برک فیلڈ کے اندر وہ سکول جو ایسے فیلڈ میں ہو پھولوں کے میدان میں ہو جس کے ساتھ ندی بھی بہتی ہو تو کہتے ہیں برک فیلڈ Mr. Chips is a ایوریج ٹیچر اور وہاں پر اس نے مور دن سکسٹی یئرز گزارے ہیں تین نسلوں کو پڑھایا ہے Mr. Chips اب سکول کے سامنے ایک گھر کے اندر رہیش پذیر ہے He is a retired man of active life اب وہاں پر رہتا ہے گاہے بگاہے اس کے پاس ملنے کے لیے بھی کوئی سٹورنٹ آ جاتا ہے Mr. Chips Mr. Chips اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی ماضی کی ساری میمری کو ریکال کرتا ہے دوبارہ یاد کرتا ہے فرس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ Mr. Chips اس گھر میں کس طرح رہتا ہے اس کی نیند گہری ہے فوراں آنے والی ہے یا کس طرح کی ہے سونے سے پہلے اس کی کیا ایکٹیوٹی ہے کیا کچھ لکھتا ہے یا پڑھتا ہے کوئی جاسوسی ناول Mr. Chips کو ڈاکٹر میری ویل چیک کرنے کے لیے آتا ہے ہر 15 ڈیز کے بعد Mr. Chips جو 1848 میں پیدا ہوا تھا اور یاد کرتا ہے کہ بچپن میں اس نے گریٹ ایگزیبیشن بھی دیکھی تھی جب وہ پیدل چلنا نیا نیا سیکھا تھا وہ یاد کرتا ہے کہ بروک فیلڈ میں اس کا پہلا دن کیسا تھا اس دن دو سکول میچ کھیل رہے تھے بروک فیلڈ اور ایک اور سکول تھا اس دن ایک چھوٹے قد کے بچے نے سنچری بھی بنائی تھی اس دن جب پہلی کلاس اس نے لی تھی وہ کتنا فریش تھا اور بچوں نے کلاس میں کیا شرارت کی تھی ایک نئے ٹیچر کے ساتھ Who is Mr. Chips اور وہ پرنسپل کون تھا جس نے Mr. Chips کو ہائر کیا تھا یا تسلی دی تھی یا انکرج کیا تھا یا اسے ڈسپلن کے بارے میں تاقید کی تھی پہلے چپٹر میں Chips اپنے گھر پر رہتے ہوئے بروک فیلڈ کی ساری یادوں کو یاد کرے گا یاد کرے گا کہ کس طرح کولے اس کا سٹوڈنٹ تھا اور اس کو Mr. Chips نے پنش کیا تھا یاد کرے گا کہ کولے کا پھر بیٹا آیا اور وہ بھی شرارتی تھا یاد کرے گا اس کولے کا بھی بیٹا آیا یعنی کہ اس نے تین کولے پڑھائے ہیں اور سارے شرارتی تھے یہ ساری memories ریکال ہوں گی آئیے چیز first chapter there are nine questions these are the most important ones for complete notes and audio lectures you can contact me on my whatsapp 0333 4655 305 question one how did Chips measure his time when he lived ایڈ میسیز وکیٹس ہاؤس وکیٹس ہاؤس جب میسٹر چپس میسیز وکیٹ کے گھر میں مقیم تھا رہیش پذیر تھا تو اپنے وقت کو کیسے میر کرتا ٹائم کا ادراک اسے کیسے ہوتا ٹائم ڈیوائیڈ کیسے کرتا 2010 in lahore board how did چپس میر چپس اپنے وقت کو کیسے میر کرتا کیسے وقت کو ڈیوائیڈ کرتا 2012 what did چپس do after the last bell of brookفیلڈ brookفیلڈ کی آخری bell کے بعد مستر چپس کیا کرتا یہ سپورڈ صرف مارننگ ٹائم میں نہیں تھا یہ ایوننگ ٹائم میں بھی لگتا تھا سپورڈ when he lived at مسیز وکیٹ ہاؤس مسیز وکیٹ ہاؤس کی گھر مستر چپس آخری bell کے بعد brookفیلڈ کی کیا کرتا تھا 2014 how much did چپس read before sleeping سونے سے پہلے چپس کتنا ایک پڑھتا تھا 2013 8 camp bell نے بھی یہ سوال کیا جو کہ college ہے in foreign countries answer brookفیلڈ was green witch time for him green witch green witch وہ جگہ ہے وہ city ہے جہاں پر ایک گھڑیال رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اسی گھڑی سے اپنا time match کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے دوبائی کا time آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آگے ہے سوڈی ریبے کا دو گھنٹے تھائیلینڈ کا دو گھنٹے آگے ہے اسی طرح سب نے time کہاں سے میر کرنا ہوتا ہے green witch تو مسٹر چپس کے لیے بروکفیلڈ کی گھنٹیاں ایسے تھی جیسے green witch چپس میرد his time according to the bells of بروکفیلڈ بروکفیلڈ کی گھنٹیوں کے مطابق وہ time کو میر کرتا time کو میر کرنے کا مطلب ہے time کو divide کرتا تقسیم کرتا یہ کھانا کھانے کا time یہ پانچوا پیریڈ آ گیا تو نہانے کا time یہ ساتوا پیریڈ آ گیا تو یہ کام کرنا ہے the best bell was the last bell of بروکفیلڈ last bell کون سی تھی last bell بروکفیلڈ کی سب سے بہترین ہوتی chips wound up the clock chips clock کو چابی دیتا چابی والی clock ہوتی تھی نا یہ 19 سدی کا start ہے یا mid ہے put the wire guard in front of the fire آگ کے سامنے وہ wire guard لگا دیتا اس وقت یہ victorian age ہے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ایک آتش دان بنایا ہوتا تھا اپنے room کے اندر اب بھی لوگ بناتے ہیں کشمیر والی سائٹ پہ تو خاص طور پر سردی پڑتی ہے تو آتش دان کی آگے پھر ایک جالی ہوتی ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے جالی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے یہاں پر اسے کہتے ہیں wire guard تاکہ رات کے وقت انجانے میں لکڑیاں انگارے کوئی آگ باہر نہ آگیرے آگ نہ لگ جائے تو یہ گھر کے اندر آتش دان کیوں ہوتے ہیں گرمیش کے لیے اب تو ہیٹر آگئے ہیں turned out the gas اور وہ گیس بند کر دیتا and took a detective novel detective novel detective جاسوسی novel اٹھاتا he rarely read a page مشکل سے read a page وہ ایک page پڑھتا اسے read نہیں کہنا read کہنا کیوں دوسری فارم ہے دوسری فارم کو read بولتے ہیں rarely کا مطلب مشکل سے ہی وہ ایک page پڑھتا before sleeping سونے سے پہلے question two what kind of sleep did mr chips enjoy کیا مطلب از کا mr chips کیسی نیند enjoy کرتا تھا 2011 how did mr chips enjoy sleep mr chips sleep کو کیسی enjoy کرتا 2013 answer sleep came to him quickly and calmly نین اسے تیزی کے ساتھ آتی اور پرسکون نید آتی it was full of ویان خوابوں سے بھری ہوئی نید آتی that is enough سوال کا جواب to the point ہونا چاہیے and complete ہونا چاہیے two lines سے three lines میں سوال کا جواب دے اگر کوئی ایک سوال ایک line میں یا dead line میں آتا ہے تو worry ہونے کی ضرورت نہیں ہے answer should be complete question three what was the name of chips doctor chips کے doctor کا کیا نام تھا and how often did he visit chips اور وہ کب chips کے پاس آتا تھا 2011 dr mary well dr mary well dr mary well dr mary well used to come to check chips after fifteen days mr dr mary well who used to come اکثر آتا جاتا رہتا آتا رہتا to check chips chips کو check کرنے کے لیے پندرہ دنوں کے بعد four when was chips born chips کب پیدا ہوا تھا 2010 what was the age of chips when he saw a great exhibition exhibition کا مطلب ہوتا ہے تقریب نمائش جب وہ بڑی نمائش لگی تھی great exhibition اس وقت chips کی age کیا تھی 2010 he was born in 1848 1848 میں پیدا ہوا پاکستان کے بننے سے 100 سال پہلے he saw great exhibition as a walking child چھوٹا بچہ جیسے ڈگ 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 چلتا ہے نا تو اس وقت بس یہ چلتا تھا تو اس وقت جس نے great exhibition دیکھی تھی وہیں تصویر ذہن میں رہ گئے question 5 how was the day when chips came to brook field for interview important question ہے کیسا دن تھا جب chips brook field میں آیا تھا کس لیے interview کے لیے 2014 which two schools were playing crackit crackit رہتے جب chips interview کے لیے آیا تھا کہا brook field میں 2010 who made the century and crackit match when chips came for interview at brook field کس نے century بنائی تھی crackit match میں جب chips آیا تھا brook field میں کس لیے interview کے لیے 2011 2007 میں لومہ لنڈا میں یہ question بھی آیا this is also name of a college answer it was sunny day in july july کا ایک دمکتا چمکتا دن تھا یورپ کے اندر سورج نکل آئے تو وہ بہت خوش ہوتے اور ہمارے سورج جب جلائے میں نکلتا تو ہم جان بچا رہے ہوتے تم شہر محبت کہتے ہو ہم جان بچا کر آئے ہیں تو تم جلائے کا موسم کہتے ہو ہم جان بچاتے ہیں جلائے میں وہاں جلائے کا بہت پیارا سنی دی تھا کیونکہ وہاں سردی بہت پڑتی ہے The air was full of fragrance اور ہوا مہک رہی تھی ہوا کے اندر خوشبو تھی fragrance خوشبو There was a match of crack between Brookfield and Bonhust Bonhust College ہے Bonhust سکول ہے Bonhust اور Brookfield کے درمیان میں کیا ہر تھا One of the Bonhust boys Bonhust کے ایک لڑکی نے a fat little boy ایک موٹا چھوٹا لڑکا تھا made a brilliant century اس نے ٹک 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 century بنائی ایسے جیسے سچ ان ٹھنڈول کر بناتا ہے یا آج کل جیسے کولی بناتا ہے کولی کولی ہے ہمارا کوئی حال نہیں question six who was the head master of Brookfield when Mr. Chips joined it کیا مطلب ہے اس کا جب Mr. Chips نے school join کیا head master کون تھا 2013 what kind of fellow was Mr. Wither B B B B B B B B کس طرح کا آدمی تھا Wither B B B B the principal head master of school 2010 how did Mr. Wither B advise Mr. Chips Mr. Wither B Chips کو کیا advise کرتا ہے 2014 describe Mr. Chips first meeting with Mr. Wither B Mr. Wither B کے ساتھ Chips کی پہلی meeting کیسی تھی بیان کی جی 2010 2010 When did Wither B die Mr. Wither B کب پیدا ہوا 2014 ٹھیک پڑھا ہے میں نے کیسے ٹھیک پڑھا ہے لکھا ہے When dead Wither B die میں نے کہا Wither B کب پیدا ہوا نہیں میں نے کہا کب پیدا ہوا یہ بات ہوئی نا Mr. Wither B B کب فوت ہوا 2014 2015 Okay Answer Mr. Wither B the head master was kind and civil Mr. Wither B جو head master تھا وہ بہت kind تھا مہربان civil اور شاہست آدمی تھا نفیس آدمی جیسے کہتے He had vivid eyes اس کی کھلی واضح آنکھیں تھی He was ill when Mr. Chips joined Brook Field جب Mr. Chips نے Brook Field جائن کیا Wither B بیمار تھا He behaved well with Mr. Chips that day اس نے اس دن Mr. Chips کے ساتھ بہت اچھا behavior اختیار کیا He advised him to manage discipline اس نے بتایا Chips کو کہ بھائی صاحب آپ نے کلاس میں نظم و ضبط رکھنا ہے discipline رکھنا ہے بدتمیز کلاس نہیں ہو کلاس میں discipline ہو He died in the summer of 1870 وہ 1870 کے سمر میں فوت ہو گیا تھا اب Mr. Chips یہ ساری باتیں یاد کر رہا ہے question seven how did Chips look when he entered the big hall to take his first class at Brookfield very very important question Mr. Chips کیسا لگتا تھا when he entered the big hall جب وہ بڑے hall میں داخل ہوا to take his first class اپنی پہلی class لینے کے لیے at Brookfield Brookfield میں پہلی class جب انسان لینے کے لیے آتا ہے ویسے اس کی legs کہاں پر ہی ہوتی ہے چاہے چھوٹے بچے کیوں نہ بیٹھے ہوں 2013 میں describe the atmosphere in the hall hall کے اندر کیسا atmosphere تھا بچے کیسے لگ رہے تھے when Chips took his first class 2002 2009 What mischief was made in the very first class of Chips Chips کی پہلی کلاس میں کیا بڑی غلطی ہوئی تھی at Brookfield and who made it اور یہ غلطی کس نے کی تھی کلاس میں پہلی شرارت کس نے کی بروک فیل میں How did Chips punish کولے کس نے کی تھی پھر کولے نے کی تھی اور Chips نے کولے کو punish کی 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 بتانا ہے Chips پہلے دن کلاس لینے کی کیسا لگ رہا تھا کلاس کا atmosphere کی ساتھ شرارت کولے نے کی تھی اور وہ شرارت کیا تھی اور Chips نے پنش کیا ان تمام سوالوں کا ایک ہی آنسر In his first class he was young and fresh with whiskers and high colors وہ اپنی پہلی کلاس میں young تھا fresh تھا اس کی پتلی پتلی موچھے تھی ٹھیک ہے high colors اور موچھے کالر تھے اس کے As he entered in the big hall جیسے وہ بڑے hall میں داخل ہوا there were sudden hush ایک دم خاموشی چھا گئی ticking of clock اور clock کی tick 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 واضح سنائی دینے لگی red rays of the setting sun اور ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ شوائیں کھڑکی میں سے آ رہی تھی smell of ink hall کے اندر سے ink کی smell تھی and varnish اور wood پر جو نیا نیا polish ہوا تھا اسے varnish کہتے ہیں اور wood پر جو polish کی گئی تھی desk کے اوپر جو polish کی گئی تھی اس کی خوش بو آ رہی تھی then the red hair dropped the lid of desk وہ سرخ بالوں والا کھولے کھولے نے پھر desk کا اوپر وہ لکڑی کا پھٹا نیچے گرا دیا لڈ ڈھکنے ہو کہتے ہیں desk کے اوپر اگر آپ نے دیکھی ہو ایک desk ہوا کرتے تھی اس desk پر تین چار لوگ بیٹھا کرتے تھے اس desk کے اوپر ایک تختہ لگا ہوتا تھا وہ تختہ اس نے نیچے گرا دیا شرارتم he posed it an accident اور کھولے نے posed بہانہ کیا ایسا رویہ دیا کیا an accident جیسے یہ ایک accident ہو یہ تفاقن گر گیا ہے لیکن چپس نے اسے پنش کیا کہ تم آج ہنڈر لائن لکھو گے دیکھ دیکھ کر بلوچستان میں ٹیچنگ کیلئے مجھے لے گئے جب میں وہاں گیا دور پہاڑ کے اوپر ایک سکول تھا پورے سکول میں کوئی بیس بچے تھے لڑکیاں بھی لڑکیاں بھی ففت تک سکول تھا مجھے یاد آرہا ہے تو میں سیووں کے واق سے گزر کر جب وہاں گیا بیٹا تو بچے موش رہا اور دل میں یہ سوچتے رہا کہ میں ان کو کیسے پڑھانا شروع کروں کون سی کتاب پڑھاؤں مجھے بالکل ایکسپیرنس نہیں تھا پڑھانے کا تو میں ٹیبل کے پیچھے بیٹھا رہا اور میں نے دیکھا ٹیبل پر ایک موٹا ڈنڈا بھی پڑھا چپٹا تو بہار نیچے باغات نظر آ رہے تھے اور میں کمرے میں اونچے میں بیٹھا تھا سامنے ٹارٹ پر سارے بچے بیٹھے تھے بیس پائیس انہیں نے بولنا شروع کیا پھر ہمنگ سے وہ اونچی آواز میں بولنا شروع کیا اور بولتے گئے شور ہو گیا پوری کلاس پھر مجھے یاد آگیا کہ استاد سیال وہ کس طرح سے بچوں کو چپ کراتا تھا وہ استاد سیال ڈرینگ کا پیچر تھا بہت اچھی ڈرینگ تھی اور لنگڑا تھا وہ چپ کر کے بیٹھ رہی تھا حال میں ہم سارے شور کرتے پھر وہ زور سے سٹک مارتا ٹیبل پر سارے چپ ہو جاتے اور اس خاموشی میں استاد سیال کہتا میں نے یہ بنایا تم یہ بناو اس نے کوئی پیالہ بنا رکھا ہوتا بلیک بورڈ پر بس میں نے زور سے سٹک ماری تقریبا ایک گھنٹے کے بعد سارے خاموش ہو گئے اور میرے موں سے آواز نکلی گرلز کھڑی ہو جائیں اور لڑکے کان پکڑ لیں اور میں اٹھ کر لڑکوں کو میں نے دو دو سٹکس لگائیں ان کی ہپس پر اتنی زور کی لگائیں کہ نیچے جو باغات کے اندر کام کر رہے تھے نا انہوں نے بھی گھر جا کر کہ آج انہذا ماسٹر آ گیا ہے وی دن تو ماسٹر نہیں سے آج ماسٹر انہذا آ گیا اور بعد میں میں نے بچوں کو اتنا ویل میند کیا کہ سردار نے میرے پہوں میں اپنی پگڑی رکھ دی تھی کہ آپ چھوڑ کر نہیں جائیں ہو سکتا ہے کسی دن بلوچستان کے وہ باز خان اکرم وہ فیس بک پر یا کہیں سے مسیچپس تلاش کریں اب وہ بڑے جوان ہو گئے اسلم تھا زلیخہ تھی مجھے نام بھی یاد ہے تو وہ کبھی سنے تو کہا اچھا یہ ہے وہ بھٹا جو ہمیں کبھی پڑھایا کرتا تھا آج دیکھو یہ 28 بکس کا رائٹر ہے ہو سکتا مجھے کبھی تلاش کر لیں اوکی قرشن number 8 what did chips say to young کھولے chips نے young کھولے کو کیا کہا تھا the son of کھولے جو کھولے کا بیٹا تھا ہوم chips پنیش first at بروک فیلد جس کو chips نے first of all بروک فیلد میں پنیش کیا chips نے پوتے کھولے کو کیا کہا جس طرح کہ اس نے بروک فیلد میں دادا کھولے کو سزا دی تھی write a note on chips کی مزا پر نوٹ لکھیں وہ مزایا بھی تھا کیسا تھا chips said to him chips نے کھولے سے کہا تھا یہ پوتا ہے grandson your father was the first boy i ever punished تمہارا باپ وہ پہلا your father was the first boy i ever punished یہ باپ کھولے ہیں یعنی کہ دادے کا بیٹا mid میں جو آتا ہے اس نے کہ تمہارا باپ پہلا شخص تھا جس کو میں نے پنش کیا تھا when i came here 25 پچیس سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا اس کو یہ سزا دینی ضروری تھی وہ حقدار تھا اس سزا کا اب تم دیزر کرتے ہو یہیں سزا یہ پوتے کی بات نہیں آئی گرینٹ فادر اور اس کا بیٹا اس نے کہ تمہارے باپ کو میں پنش کیا تھا اور تم بھی وہی پنشمنٹ لوگ ہے question nine what did chips say to third کھولے کھولے the the grandson of the first کھولے جو first کھولے کا grandson تھا پوتا تھا home chips punished first جس کو سب سے پہلے chips نے punish کیا تھا پہلا کھولے آیا اس نے punishment لی سو lines لکھنی تھی دوسرا کھولے ہے تو اس نے punishment دی کہ تم بھی 100 lines لکھو کیونکہ تمہارے باپ کو میں نے punish کیا تھا اب جو سوال پڑھ رہے اس میں پوتا سامنے ہے he said that he was a fine example of inheritance اس نے کہ تم inheritance کی وراست کی خاندانی جو نشانیاں ہوتی ہیں خصلتیں ہوتی ہیں qualities ہوتی ہیں اس کی best example ہوں تمہارا دادا شرارتی تھا تمہارا باپ شرارتی تھا اور تم بھی شرارتی ہو he said that his grandfather was stupid fellow اس نے کہ تمہارا جو دادا تھا نا وہ stupid تھا ایسے کیسا لگتا ہے میں نے پہلے مجھ سے پڑھ کے گئی 2006 میں جو لڑکیاں اب ان کی بھانجیاں آکر مجھ سے پھر پڑھ کے گئی ٹھیک ہے اب میں نے دوسری نسل کو نہیں پڑھ آیا ایک بار ایسا ہوا تھا باپ اور بیٹا دونوں ایک کلاس میں ہوتے تھے بی بی ایک بار ماں اور بیٹا بھی بی کر نے آئے تھا اچھ اس نے باپ بھی کوئی کمال نہیں تھا بہتر نہیں تھا اور تم تو ان تینوں میں سب سے بڑے بے وقوف ہو اور اس نے کہ یہ انہیرٹینس کی اگزمپل ہے کہ قوارٹیز خاندان میں منتقل ہوتی ہے سو نائس آف یو تیک ویل کی رو سیل تین کی فر بیئیں گے